دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو رنگو سنگھ کی توفانی پاری کو دیکھ کر رنگو کے ماتا پتا کا آیا ایموشنل بیان جیہاں دوستو ایرلینڈ کے خلاف کھلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کی جیدیت کے ہیرو رہے رنگو سنگھ کی تاریح پوری دنیا کر رہی ہے اس دوران رنگو سنگھ کے ماتا پتا کا بیان سامنے آیا ہے رنگو سنگھ کے ماتا پتا رنگو سنگھ کی توفانی پاری کو دیکھ کر کافے زیادہ ایموشنل ہو گئے انہوں نے رنگو کی تاریب کرتے ہوئے ایک ایسا ایموشنل بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو آخر رنگو سنگھ کی توفانی پاری کو دیکھ کر رنگو کے ماتا پتا نے کہا کہا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارت کو دو رن سے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تیار جیت ملی جس کے بعد کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھارت کو تیتیس رن سے جیت ملی آپ کو بتا دے ڈیبھلین کے میدان پر کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھارتی ٹیم ٹاوس ہار کر پہلے بل لباجی کا نکلی آئے اور اس دوران ریتوراج گائے کوارک اینٹھاون سنجو سیمسن کے چالیس اور رنکو سنگھ کے 38 رن کے دم پر بھارتی ٹیم نے 185 وکیٹ کنکستان پر بنا دیئے اس دورانے آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے مکراتی نے سروادک دو وکیٹ لیے وہیں لکش کا پیچھا کرنے اتری آئرلینڈ ماتر 152 رن آٹھ وکیٹ کنکستان پر بنا پائی جہاں انڈو بیل برنی نے سروادک بہترن کی پاری کھیلی بھارت کی طرف سے جسپریت بومرہ پرسید کرشنا اور روی بشنوئی نے دے دو اور عرشدیب سنگھ نے ایک وکیٹ لیا ایسے میں بھارتی ٹیم نے تیتیسرن سے جیت درج کر سیریز کو دو شنے سے اپنے نام کیا اور اس بیج بھارت کی جیت کے ہیرو رہے رنکو سنگھ کے ماتر پتہ کر رولا دینے والا ایموشنل بیان سامنے آیا ہے جس میں رنکو سنگھ کی ماں ویڑا دیوی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ رنکو سنگھ کی توفانی پاری کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں مجھے کافی زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے کہ وہ آج بھارتی ٹیم کے لیے جیت کے ہیرو بنے ہیں رنکو سنگھ کے جیون کا سنگھرس کافی زیادہ کٹھن رہا تھا لیکن انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی لڑائی سے لڑنے کے لیے پورے طریقے سے تیار تھے رنکو سنگھ کی شروعات میں کرکٹ مجھے کافی زیادہ بیکار لگا لیکن جیسے جیسے مجھے پتا چلا کہ رنکو سنگھ کو کرکٹ کے علاوہ کسی اور کلمہ انٹریسٹ نہیں ہے تو مجھے کافی زیادہ حیرانی ہوئی پرنتو آج رنکو سنگھ نے اپنے آتمو وشواس اور سنگھرش کا ادارہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ اگر آپ کرنے کا جذبہ اپنے اندر ٹھان لے تو اسے حاصل کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ رنکو سنگھ اسی طریقے سے بھارت کے لئے بہتر پردوشن کرتے رہے تو میں رنکو کے پتا خان چندر سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ رنکو سنگھ کی توپانی پاری کو دیکھ کر میں کافی زیادہ پرباویت ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ اگر شاندر پاری نہیں کھیلتے تو بھارتی ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑ سکتے تھا لنکو رنکو سنگھ کے بہتر پردوشن کی چلتے بھارت کے جو جیت ملی ہے میرے لئے رنکو سنگھ کا سنگرش آج آنکھوں کے سامنے آگیا تھا پرانتو رنکو سنگھ کے سنگرش کا پھل دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوں مجھے معلوم رنکو سنگھ کس کٹھنائی کے ساتھ اس مقام پر پہنچے ہیں پرانتو ان کے سنگرش کو دنیا دیکھے گی اور وہ کئی کھلاریوں کے لئے ادارین بھی بن گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ رنکو سنگھ اسی طریقے سے بھارت کے لئے آگے بھی بہترین پاری کھیلیں اور بھارت کو جیت دی لانے کا کام کر کے ہمارا اور ہمارے دیش کا حسیرہ گرب سے چوڑا کر دیں دوستو بھارت اور آئر لینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھارت کو تتیس رن سے جیت مل گئی ہے آپ کو بتا دے اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹو سار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو پچاسی رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے ریتو راج گھائک وارڈ نے انٹھاون تو این رنکو نے تُپھانی آرتیس رن کی پاری کھیلی حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے اتری آئر لینڈ کی ٹیم ایک سو باون رن آرٹی وکیٹ کے نقصان پر بنا پائی اور اس مقابلے کو تیس رن سے ہار گئی جہاں بھارتی ٹیم کی طرف سے پرسیدی کرشنا جسپرید بومبرا اور ربی بشنوی تینوں نے دو دو وکیٹ لیے وہیں ارشتیپ سنگھ کو ایک وکیٹ ملا ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد جیت کے ہیرو رین رنکو سنگھ پر پال شٹرننگ اور انڈیو بل برنی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں آئر لینڈ کے سلامی بل باج انڈیو بل برنی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو آئر لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میں جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نہیں راشو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس مقابلے میں ہماری ٹیم کو ہار کا سامنہ کرنا چاہیے تھا حالانکہ ہماری ٹیم نے لکش کو حاصل کرنے کا پورا پریاس کیا پر انتو رنکو سنگھ کے دوارہ کھیلے گئے ویسپورٹک پاری نے ہماری ٹیم کو ہار کے نزدیک پہنچا دیا کیونکہ اگر وہ اپنی بہترین پاری نہیں کھیلتے تو شاید بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنہ کرنا پڑ سکتا تھا رنکو سنگھ کی توپھانی پاری کے چلتے آئر لینڈ کی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنہ کرنا پڑا لیکن اب پہلے دونوں مقابلوں میں ہار کے بعد اب ہماری ٹیم نے سبق سیکھ لیا ہے اور اب انتو مقابلے میں ہماری ٹیم جیت کے لئے تیار ہے ایسے میں رنکو سنگھ کے ساتھ پوری ٹیم کو ہمارے سامنے انتیم میچ میں گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے کیونکہ ہماری ٹیم رنکو سنگھ کے علاوہ پوری ٹیم کے خلاف رنیتی کے ساتھ میدان پر ہوترے گی اور بھارت کو ہرا کر اپنا بدلہ پورا کرے گی مائی آئیلینڈ کے کپتان پالش ٹرننگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو آئیلینڈ کے خلاف ٹو سریکٹی ٹوینٹی میں جیت ملی ہے جس کے ایرے رنکو سنگھ رہے ہیں رنکو سنگھ نے اس مقابلے میں زبردست بلے باجی کرتے ہوئے سبھی کو پربابت کیا رنکو سنگھ کی پاری کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا بلے باج ہے جو دنیا میں اپنا نام کما چکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ کو آنے والے سمیہ میں دنیا میں اپنی پہچان کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اس بار کے آئی پیل میں دکھا دیا ہے کہ کیوں ہیں وہ دنیا کے سب سے خطرنا کھلاریوں میں بے شمار میرے انسوار اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو مجبوط رنکو سنگھ نے دلائی ہے اگر اس مقابلے میں رنکو سنگھ بہتر بلے باجی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑتا اس مقابلے میں رنکو سنگھ کا بلہ چل گیا ہے لیکن اب انتی مقابلے کے لئے بھارتی ٹیم تیار ہے کیونکہ اس میں ہماری ٹیم بھارت کو ہرانے کے لئے پورے طریقے سے تیار ہے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ اٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جاری ہے جس کے پہلے مقابلے میں بھارت کو جیت ملی تو وہیں دوسرے مقابلہ جب کھیلا گیا تو اس مقابلے کے اندر بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہو 186 رن کا لکشہ ویروہدی ٹیم کو دے دیا اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے ریتوراج کائک وارڈ نے سروادی کا 58 رن کی پاری کھیلی تو انت میں رنکو سنگھ نے آ کر مقابلے کو سماپت کرنے کا کار رکھیا جہاں پر رنکو سنگھ نے اپنی پہلی پاری کے دوران 21 گین پر 38 رن کی ویس بھوٹک پاری کھیلی ایسے میں رنکو سنگھ کی طوفانی پاری دیکھ شارو خان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں شارو خان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں رنکو سنگھ نے اپنی طوفانی پاری سے سب ہی کو پرباویت کر دیا میں ان کی پاری کو لائف دیکھنے کے لیے تو نہیں آ پایا لیکن پورے مقابلے کو میں نے ٹی وی پر دیکھا جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ رنکو سنگھ اس مقابلے میں کافی زیادہ بہترین پاری کھیلنے والے ہیں اور انہوں نے اس امید پر کھڑے اترنے کا کار ری بھی کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے رنکو سنگھ نے جس پرکار سے بہترین بلے باز ہی کیا اسے دیکھ کر شاید کسی اور کھلاڑی نے اپنے پہلے ہی مقابلے میں اندازہ گندبازوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ بھارت کے آنے والے سمیہ میں نمبر ون بلے باز بننے والے ہیں کیونکہ ایک سمیہ پر بھارتی ٹیم کافی زیادہ سنگھرش کر رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے رنکو سنگھ نے آ کر آئی پیل میں کولکاتا کی طرح ہی اپنی اندازہ گھارتی ٹیم کو بھی سمالا اور کافی زیادہ مضبوطی دلا دی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں رنکو سنگھ نے جس پرکار سے بھارتی ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رکھیا ہے اسے دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشوں مجھے نہیں لگتا کہ رنکو سنگھ سے بہتر یوہ بلے باز اس سمیں ہمارے ٹیم کے پاس موجود ہے رنکو سنگھ نے آئی پیل میں ہی سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور سب چاہتے تھے کہ وہ جل سے جلد انتراشتی کرکٹ میں آ کر سبھی کو اپنا دیوانہ بنائے اور ایسا انہوں نے کر دیا رنکو سنگھ کی اس دوفانی پاری کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشوں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ رنکو سنگھ بھارتی ٹیم کے لیے مہیندر سنگھ دھونی والا کار رکھ کر سکتے ہیں رنکو سنگھ نے اپنے لگاتار بہترین پردرشن کے چلتے ویروتی ٹیم کو کافی زیادہ پریشان کیا ہے جس میں آئر لینڈ کی ٹیم بھی جھوڑ چکی ہے اگر بھارتی ٹیم کی طرف سے رنکو سنگھ بہتر بلے بازی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم کو آئر لینڈ کے خلاف 155 رن کا آکڑا بھی پار کر پانا بہت مشکل تھا رنکو سنگھ نے پوری بھارت کو پرباویت کیا دوستوں بھارت اور آئر لینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹیم مقابلے میں بھارت کو جیت مل چکی ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم ٹاوس آر کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے بلے بازی کرتے ہو 185 وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے ریتو راج گائکوارڈ نے سروا دیکھ 58 تو سنجو سیمسن نے 40 رن کا یوگدان دیا لیکن انت میں رنکو سنگھ کی 38 اور شیوام دوبے کی 22 رن کی وسبوٹک پاریک میں نے بھارت کو مضبوطی پردان کی تو وہیں اس کا پیچھا کرنے اُتری آئر لینڈ کی ٹیم شروع سے پیچھے رہی اور الگشے حاصل کر پائی جس کے چلتے بھارت کو جیت مل گئی ایسے میں آئر لینڈ کی ہار کے بعد کپتان سٹرلنگ کا رنکو سنگھ اور شیوام دوبے پر دل جیت لینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں آئر لینڈ کے کپتان پول سٹرلنگ نے بیان دیتے ہوئے کہہ کہ بھارتی ٹیم کو دوسرے ٹی ٹی میں جیت ملی ہے جس میں میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ ہمیں سیریز میں برابری کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں اس سے زیادہ دکھی بھی نہیں ہوں کیونکہ اس مقابلے کے اندر ہماری ٹیم کے سامنے بھارتیے بلیبازوں نے واسطوف میں بہتر پردرشن کیا ہے بھارتیے ٹیم کی طرف سے یوہ بلیباز رنکو سنگھ اور شیوام دوبے تو انہوں نے جس پرکار سے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کیا اور ایک شاندار سماپتی دی اس کی تعریف ہونی چاہیے دونوں کھلاڑی اگر بھارتیے ٹیم کی طرف سے مقابلے کو سماپت نہیں کرتے تو شاید گیندبازی میں بھی گیندبازوں کو مومنٹم نہیں ملتا اور بھارت جیت درج نہیں کر پاتا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے ایک آئے کی بھارتیے ٹیم کی طرف سے دونوں بلیبازوں نے شاندار بلیبازی کی اور جیت دلانے کا پورا کار رہ کر دیا اس سے مقابلے میں کافی